موسیقی اس دنیا کے اندر جتنے بھی زندہ چیزیں ہیں چاہے وہ انسان ہوں جانور ہوں پکشی ہوں یا چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے ان سب ہی چیزوں کو جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں ان سب ہی کو زندہ رہنے کے لیے ایک چیز چاہیے جو ایک کامن چیز ہے ان سب ہی میں وہ ہے کھانا فوڈ اور یہ کھانا الگ الگ طریقے میں الگ الگ شکلوں میں الگ الگ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ فارمز میں اس دھرتی پر اویلیبل ہے تو یہ جو لیسن ہم پڑھنے والے ہیں لیسن کا نام ہے فوڈ ویر ڈیز ڈیٹ کم فرم یعنی کہ کھانا اور یہ آتا کہاں سے ہے لیسن نمبر فرسٹ کلاس سکس سبجیکٹ سائنس نمشکار سٹوڈنٹس میرا نام ہے راج کمار اور میں ٹیچر ہوں گورمنٹ میڈل سکول چکوہ میں زون بٹوت ڈسٹک رام بن تو چلیے اس بہت ہی انٹرسٹنگ لیسن کو ہم لوگ شروع کرتے ہیں اس لیسن میں ہم یہی بڑھیں گے کہ جو بھی کھانا ہم لوگ کھاتے ہیں وہ آتا ہے تو یہاں پہ ایک میں کامن سا سوال آپ سب ہی بچوں سے کروں گا کہ آپ مجھے بتائیں کہ پچھلی رات کو آپ نے اپنے گروہ میں کیا کیا کھایا تھا کسی نہ کھایا ہوگا دال چاول دال روٹی سبزی روٹی انڈا چکن مچھلی مٹن دہی دودھ پنیر وغیر وغیر تو یہ سب چیزیں جو بھی ہم نے کھائی یہ آتی کہاں سے ہیں یہ آتی ہیں کچھ کھانا آتا ہے ہمارا پیڑوں سے پلانٹ سے اور کچھ کھانا ہم لوگ حاصل کرتے ہیں جانوروں سے تو ہم کیا کریں گے اپنے کھانے کو دو کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر لیں گے اور پھر ان پہ پڑیں گے کہ ان کٹیگریز میں کیا کیا کھانا کہاں کہاں سے ہم لوگ حاصل کرتے ہیں اور کھاتے ہیں تو اپنے کھانے کو ہم دو کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر لیں گے سب سے پہلا ہے پلانٹ اور پلانٹ 프로ڈکٹ و دوسرا ہے یسرے باری باری ان کو لیتے ہیں اور ڈسکس کریں گے پہلا ہے پلانٹ اینڈ پلانٹ پروڈکٹس تو بہت سے ایسے پیڑ پودے ہیں جن کے ہم پتوں کو کھاتے ہیں مسال کے طور پر پالک ہے کڑم ہے اچھا اس کے بعد سرسوں ہے ہم کیا کرتے ہیں پتوں کو لیتے ہیں کٹتے ہیں سبزی بناتے ہیں اور کھاتے ہیں اور بہت سے ایسے پیڑ پودے ہوتے ہیں جن کے ہم پتوں کو تو نہیں کھاتے ہیں مگر ان کے پھلوں کو کھاتے ہیں for example جیسے کہ ٹماٹر ہے بگو گوشہ ہے خوبانی ہے وغیرہ وغیرہ اور کچھ پیڑ ایسے ہوتے ہیں جن کے نہ ہم پتوں کو کھا سکتے ہیں نہ ہی ہم پھلوں کو کھا سکتے ہیں مگر ان کے پھولوں کو کھا سکتے ہیں مثال کے طور پر جیسے قدو قدو کے جو بیل ہوتے ہیں اس کے پھول ہوتا ہے اس کو بھی ہم کھانے کا حصہ بناتے ہیں اور کچھ ایسے بھی پیڑ پودے ہوتے ہیں جن کی ہم جڑوں کو کھا لیتے ہیں جیسے ریڈش ہے کیرٹ ہے گاجر ہے مولی ہے یہ جڑے ہیں جن کو ہم زمین سے اوپر کھینجتے ہیں اور ان کو ہم کھا لیتے ہیں اور کچھ ایسے بھی پیڑ پودے ہوتے ہیں جن کی ہم سٹیم کو کھا لیتے ہیں جیسے کی آلو ہے جیسے کی کسروڑ ہے جو جنگل میں ملتی ہے اور بہت سے ایسے پیڑ پودے ہوتے ہیں جن کے ہم سیڈز یعنی بیج کو کھا لیتے ہیں ان کو بولا جاتا ہے پلسز جیسے کی ڈرائی بینز ہے ڈرائی پیز ہے چک پیز ہے کڈنی بین ہے مونگ بین ہے بلیک آئیڈ پیز جیسے رونگی ہے راجماش ہے وغیرہ وغیرہ جتنی بھی دالیں ہم استعمال کرتے ہیں یہ پلسز ان کو کہا جاتا ہے اور یہ بیج ہے تو ہم کیا کھا رہے ہیں یہاں پہ بیج کھا رہے ہیں اور بیج کی اگر ایک الگ قسم لیں جس کو ہم سیریلز بولتے ہیں وہ بھی بیج ہیں اور فار اگزیمپل جیسے چاول ہے میز ہے مکی ہے کورن ہے اوٹس ہیں تو یہ سب ہی کیا ہیں یہ سیریلز ہیں یہ بھی بیج ہی ہیں ان کو بھی اگر ہم اگائیں گے کھیتوں میں ان کا بھی پیڑ ایک بڑا پیڑ بن جائے گا تو اب ہم بات کریں گے انیمل اور انیمل پروڈکٹس کی ٹھیک ہے تو اس کیٹیگری میں سب سے پہلے بات کریں گے ایسے انیمل کی جن کو ہم کٹ کے اپنے کھانے کا حصہ بناتے ہیں جیسے شیپ ہے گوٹ ہے نیکے بھیڑو ہے بکری ہے بکرا ہے اچھا مرگا ہے مرگی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ان کو کٹتے ہیں اور اپنے کھانے میں حصہ بنا لیتے ہیں بہت سارا اس میں سی فوڈ بھی آتا ہے جیسے مچھلیاں ہیں پران ہیں اور بھی بہت قسم کی سی فوڈ جو سمندر سے ملتا ہے ہم اس کو کھانے میں اپنے کھانے کا حصہ بناتے ہیں ٹھیک یہ تو ہو گیا انیمل ڈریکٹ ہم نے لیا کاٹا اور کھا لیا اب ہیں انیمل پروڈکٹس انیمل اور انیمل پروڈکٹس ان کے ہی پروڈکٹس وہ کیا ہیں اب جیسے مرگی ہے مرگی ہمیں انڈا دیتی ہے تو اس انیمل کا یہ پروڈکٹ ہے جس کو ہم اپنے کھانے کا حصہ بناتے ہیں اب جیسے گائے ہیں تو گائے ہمیں کتنا کچھ دیتی ہے جیسے دودھ ہے پھر دودھ سے ہم کیا کر بناتے ہیں دہی بناتے ہیں پنیر بناتے ہیں کلاڑی بناتے ہیں دودھ سے بن نہیں ہوئی انگینت مٹھائیاں ہیں برفی ہے پتہ نہیں سینکڑوں قسم کی مٹھائیاں ہیں جو گائے کے دودھ سے بندتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے animal اور animal products تو ابھی تک ہم نے پڑھا کہ ہمارا کھانا آتا ہے plant and plant products سے اور دوسرا animal and animal products سے تو اب ہم بات کریں گے animals کے بارے میں کہ animals جو ہیں جانور جو ہیں ان کا کھانا کہاں کہاں سے آتا ہے وہ کیا کیا کھاتے ہیں اور کھانا کہاں کہاں سے آتا ہے تو animals کو ہم کیا کریں گے تین categories میں divide کر لیں گے سب سے پہلی category ہے herbivorous دوسری ہے carnivorous اور تیسری ہے omnivorous تو پہلی category میں جو animals آتے ہیں وہ ہے herbivorous اس category کے جتنے بھی جانور ہیں وہ ایسے جانور ہوتے ہیں جو صرف اور صرف plants کو کھاتے ہیں grass کو کھاتے ہیں گھاس کو کھاتے ہیں یا plant کے products کو کھاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آگئی for example goat ہے sheep ہے elephant ہے deer ہے تو جتنے بھی میں نے ابھی آپ کو example سے بتائی ہاتھی ہیرن بکری اور بھیڑو یہ سبھی کیا کھاتے ہیں آپ نے دیکھا ہی ہوگا یہ سبھی گھاس کھانے والے جانور ہیں اس لیے ان کو herbivorous بولا جاتا ہے تو ایک quick ہم اس کو revise کریں گے کہ ایسے جانور جو صرف گھاس کھاتے ہیں ان کو بولا جاتا ہے herbivorous اور دوسری category کی بات کریں گے carnivorous تو carnivorous ایسے جانور ہوتے ہیں جو صرف میڈ کھاتے ہیں جیسے کہ lion ہے شیر ہے یا tiger یعنی چیتہ ہے یہ صرف کیا کھاتے ہیں صرف میڈ کھاتے ہیں تو ان کا کھانا کیا ہے دوسرے جانور شکار کرتے ہیں دوسرے جانوروں کو کھاتے ہیں اور اس طرح سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں تیسری category آگی omnivorous omnivorous میں ہم بھی آ جاتے ہیں omnivorous ایسے ہوتے ہیں جو plant or plant products کو بھی کھا لیتے ہیں اور meat بھی کھا لیتے ہیں آپ کو بتائی ہوگا ہم کیا کھاتے ہیں ہم پیڑ پودے بھی کھا لیتے ہیں اور animals کو بھی کھا لیتے ہیں جیسے بھیڑ ہو گیا بکری ہو گئی مرگا ہو گیا تو ہم ان کو بھی کھا لیتے ہیں تو omnivorous کی اگزیمپل کیا ہے human ہے جیسے انسان ہے بھالو ہے pig ہیں rats ہیں اور بغیرہ بغیرہ تو اب اس lesson کا quick revise ہم لوگ کریں گے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم نے پڑھا food and food from where does it come from یعنی کہ کھانا اور ہمارا کھانا 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 سے آتا ہے تو ہیں ان کو ہم نے تین categories میں بانٹا ہوا ہے پہلی ہے herbivores دوسری carnivores اور تیسری omnivores herbivores وہ ہوتے ہیں جو صرف پیڑ کو کھاتے ہیں carnivores وہ ہیں جو صرف میٹ کھاتے ہیں اور omnivores وہ ہیں جو پیڑوں کو بھی کھاتے ہیں اور animals کو بھی کھا لیتے تو بڑھتے ہیں ایکسرسائز کی طرف تو کوش نمبر فرس ہے دو یو فائن دیٹ آر لیوی بیئنگ نید سیم کھنڈ فوڈ اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیز جو زندہ ہیں کیا وہ سب ایک جیسا کھانا کھاتے ہیں تو اس آنسر ہے نو all the living beings on this آپ کو بتاتا ہوں ایک tomato fruit ہے اس کے بعد root جیسے carrot ہے radish دو میں بتا دی باقی والی اس کے بعد next ہے match column a کو column b کے ساتھ ہم نے جو appropriate answer ہے اس کے ساتھ جوئن کرنا ہے تو پہلا ہے milk curd پنیر گھی یہ سب ہی کیا ہیں یہ کہاں سے ملتی ہیں یہ ہمیں ملتی ہیں گائے سے یعنی کہ animal سے مگر animal سے دود ملتا ہے اور اس دود سے بنایا جاتا ہے یہ سب تو یعنی کہ یہ ہے animal and animal products کی کٹا گیر میں تو اس کا correct answer ہے last والا for all animal products تو باقی جو تین ہیں second third اور fourth بلکول آسان ہے یہ سب آپ نے try کر نے تو اب fill up the blanks with the word given نیچے دکھ رہے ہیں ہمیں words دیئے ہوئے ہر بی ور کیا ہوتا ہے جو گاس کھاتا ہے plant milk sugar can ہوتا گنا carnivore ہوتے ہیں ایسے جانور جو meat کھانے والے ہوتے tiger is a dash because it eats only meat tiger کیا ہے herbivore یا carnivore میں نے بتایا ہے آپ کو وہ آپ نے fill up کرنا ہے کیونکہ وہ meat کھاتا ہے تو وہ کھاتا ہے deer eat only plant products so is called hiran جو ہوتا ہے وہ صرف plant products کھاتا ہے پتے وغیرہ کھاتا ہے تو اس لئے کھاتا ہے یہ ہمیں help کر دیتا ہوں تو تا کیا کھاتا ہے صرف plant products کھاتا ہے all right d ہے the dash dish that we drink which comes from cows buffaloes and goats is an animal products اس کا مطلب ہے کہ ایسی چیز the dash یعنی ایسی چیز جس کو ہم پیتے ہیں جس کو ہم پیتے بفیلو سے اور گوڑ سے کیا چیز آتی ہے جس کو آپ پیتے ہو پلانٹ ہے milk ہے شگر کین ہے کارنی اور کیا ہے تو آپ کو پتھا ہے کیا ہے اس کا انصر we get sugar from ہمیں چینی کہاں سے ملتی ہے ہر بہت سارا بہت ہی آسان ہے چینی ہمیں ملتی ہے شگر کین سار تو اسی کے ساتھ یہ complete lesson ختم ہوتا ہے مجھے phone call کریں ملتی ہنگلی بڑی میں پرتکری جائے ہنگل جائے بھدت